اللہ محمد مدنی قسوٹی اللہ مدنی قسوٹی شہزادہ حضور صدیقی قسوٹی صدیقی قسوٹی سوالات کتنے ہوں گے صدیقی قسوٹی میں تاریخ تو باعث ہے باعث کتنے سوالات کہ وہی گیارہ گیارہ ہی ہوں گے نا عجیمت گیارہ سوالات ہو جائیں گے دو ہمارے شوراکہ ہو جائیں گے اس طرح ترقیب ہو جائے گی اس کی تو دو شوراکہ میں سے پہلا سوال کون کرے گا یہ مائک تو اس وقت رکھنے شورا آجی رفیس آپ کے آت میں جس سوال کیا وہ انسان ہیں جی نہیں مزار صدیق اکبر پر اللہ تعالیٰ کروڑ و رحمت نازل فرمائے آمین اسلام بھائی اسلام بھائی کی آواز یہ مائک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید لوکیشن جس جگہ بیٹے اس سے ان کو کچھ داروں سننا کی طرف آنا پڑے گا تو رفی بھائی کیا وہ دوسری لوکیشن سے دعای دی وہ اب جو ہمیں بتایا گیا ہے آنا اس کے مطابق ہے اگر جگہ تبدیل کرنی ہے تو پھر ہم ایک سوال چلا لیتے ہیں محمد شاید اتاری باب المدینہ قرآن چی سے عرض کر رہا ہوں امیر اسلام کی بارگا میں سوال عرض ہے کہ آپ کی داری ماشاءاللہ محرون کلر کی ہے ریٹ تو اب وائٹ کلر کے لیے آپ کیا چیز اسعمال کر رہے ہیں کہ آپ کی داری وائٹ ہو جائے تو کافی اسلامی بھائی جو ہیں کہ ان کی داری اب وائٹ نہیں ہے تو اب انہوں نے کلر لگایا ہے یا مہندی لگایا ہے اب وہ وائٹ کے لیے کیا چیز اسعمال کریں جواب اشاعت فرما دیں کلر کرنا چھوڑ دیتے ہیں خود ہی وائٹ ہو جاتی ہے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ آج ہم ان کے کتنی ہو گئی ہے لیکن مجھے یہ پتہ چلا بعد میں کسی سائے وائٹ نہیں کچھ مجھے اس کے دلائل بھیجے تھے جو عرض کرتا ہوں کہ میں نے جو عرض کیا تھا وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مسلق کے مطابق کہ جس کو سفید اچھی لگے اس کے لیے سفید مستخب اور جس کو مہندی لگی بسرن اچھی لگے اس کے لیے یہ مستخب اور حنفیوں میں یہ کہ مطلقاً اس کو مطلقاً رنگ نہ مہندی وغیرہ سے یہ مستخب نرنگین کرنا جو جائز رنگ ہے مثلاً یہی لال رنگ یا پیلا رنگ جیسے زرد تو یہ مستخب یہ ہے تو اس لیے جو سفید کر رہے ہیں تو اگر کوئی اور وجہ نہ ہو ان کی تو ان کو رنگ لینا چاہیے میرے تو ایسا ہے کہ چند نیتیں تھی میری جو میں نے بیان کی تھی کہ جیسے مجھے ہمارے گھر کے کسی فرد نے کم از کم دو مرتبہ کہا کہ آپ سفید کریں سفید اچھی لگے گی اور حاجی عمران نے بھی ایک بار کہا تو ان دونوں کی دل جو ہی کی نیت اور پھر وقت زیادہ مطلب اس میں سرف ہوتا تھا مہندی لگانے میں اور پھر کام میں مطلب رکاوٹ بیرے لیے مطلب یہ کہ آزمائش تو یوں پھر اب سردیوں میں لگانے میں سستی زیادہ گرمیوں میں کم سستی ہوتی ہے سردی میں زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح کے کوئی جیسے معاملات آتے گئے ذہن میں اور میری دیکھا دے گی پھر مہندی اصل میٹھا میٹھا آپ پپ ہے لال کرنا ہے اب یہ کہ جس کی نقل کرنے نکلیں وہ مہندی سے لال کرتا ہے اب یہ انہوں نے کلر کا راستہ لیا اور کلر ڈارک ہونے لگا پھر اپنے خود زحمت کرنے کے وجہ اپنی داڑی نائی کو سمت دی وہ اس نے جو چاہ کیا تو یوں ڈارک ہونے لگی تو مسائل کھڑے ہونے لگے پھر وہ اکلمہ دیت رہے ہیں کئی بار میں نے کہا کہ یہ بلدے نہیں براؤن ہے تو بارہل یوں ترہ ترہ کے مسائل کھڑے ہونے شروع ہوئے سنگے تو میں نے ریورس گیر لگا دیا پھر یوں بھی تھا کہ کبھی جیسے نزلہ ہو جاتا ہے یہ تو ابھی ذہن میں ہے تب بھی لگانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میرے کو یوں کہ اب یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب عمر کے حساب سے کوئی امراض یا وغیرہ اللہ سے حافیت کا سوال ہے پھر مہندی کیسے لگاؤں گا میں یہ ترہ ترہ کے خیالات نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں اب اس کو سفید کرنوں سفید کی فضیلتوں کی روایتیں ہیں خیر مگر رنگ ہی افزل ہے وہ ہنفیوں کے نزدیک جو مجھے دلائل جتنے ملے اس حد تک تو تو اس لئے جو سفید کر رہے ہیں اگر صرف میری نقالی میں کر رہے ہیں تو ان کو پھر لال کر دینی چاہیے فضیلت اس میں افزل پر عمل کرنا چاہیے سلو علی الخبیب صل اللہ علی محمد جہاں جی اسلام یا سیدی آپ کی مرادش ہے جو ہے کیا وہ کتاب ہے جی نہیں کیا وہ مقدس کوئی مقدس مقام ہے جی ہاں یہ مقدس مقام کیا عرب شریف میں جی ہاں یہ مقدس مقام محرمین شریف مین میں جی نہیں آپ کا مقدس مقام جو ہے یہ بغداش شریف میں جی نہیں مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ آؤ دیکھیں اور اوروں سے بھی مدنی رتی جا کچھتے رہے دیکھو نہ چھوٹے کوئی سلسلہ آؤ دیکھے اور اوروں سے کیا حج کے ایام بھی اس مقام پر جائے جاتا ہے کچھتے رہے دیکھو چھوٹے یہ جو آپ نے سوال کہے نا کہ حرمین شریفین میں تو یہ حرمین شریفین میں تو آپ کا ایک سوال کم ہوگا بغداش شریف والا یعنی یوں کہ چار سوال ہوگا ایک طرف سے اب حرمین شریفین میں ہیں تو پاچھوہ سوال اب انہوں نے کرنا ہے آپ کا جو مقدس مقام ہے یہ مدینہ پاک میں ہے جی نہیں مکہ مکرمہ میں مقام ہے مکہ شریف میں نہیں ہے حضور حرمین تیبیل بھی آپ نے فرمایا اور مدینہ میں بھی نہیں فرمایا مکہ میں بھی نہیں فرمایا ذرا دیکھ لی جائے جی جی تو مینہ بھی مکہ میں نہیں ہے عرفت اے ابنے مزدلف آئی مکہ میں نہیں ہے نتائف حرم میں نہیں ہے سیدی وہ مقام جو ہوئے غار ہے کوئی جی ہاں یا سیدی اس غار میں پہلی وہی نازل ہوئی تھی ایسی کوئی شہرت نہیں ہے جی نہیں جی نہیں کیا وہ غار وہ مقام ہے جہاں پر نبی رحمت علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ یہاں فرمایا تھا جی ہاں جس غار میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو سامپ نے چوما تھا کیا یہ وہی غار ہے جی ہاں سوالات ختم ہو گئے ہیں مدنی فیس کے ساتھ نام بتانا ہے اب دیکھیں کہ مدنی فیس کے ساتھ کون سے ریجن نگران صاحب نام بتائیں گے یا اجتماعی طور پر ہوگا یا کیا ترقیب ہوگی انشاءاللہ زجل ملتان ریجن سے انشاءاللہ بارہ سو سہری اجتماعات اور میرا بھی اور رفی بھائی بھی فرما رہے ہیں انشاءاللہ تین دن کا مدنی کافلہ پہ رفی بھائی کا ایک ماہ کا مدنی کافلہ کافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ آپ کی مرادی شیع جو ہے وہ غار سور آپ کا جواب درست ہے قسمت سورو ہیرہ کی حرس ہے قسمت سورو ہیرہ کی حرس ہے قسمت سورو ہیرہ کی حرس ہے چاہتے ہیں دل میں گہرہ غار ہم چاہتے ہیں دل میں گہرہ خار ہم